ایک سوال ہے حسن صاحب کی طرف سے کہ جانور کے گلے میں ہار اور پاؤں میں گھنگرو ڈالنا کیسا ہے کیا یہ درست ہے یہ بڑا ہر سال کا پیش آنے والا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان معمول بھی ہے کہ جانور کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تو ہار ڈالنے میں تو اصلا ہی کوئی حرج نہیں ہے وہ تو یوں کہہ لیں کہ قربانی دینی اسلام کا ایک شعار ہے تو اب جس جانور کے ذریعے ایک اسلام کی نشانی ایک اسلام کا شعار ادا کیا جائے گا تو اس کی زیب و زینت اس کی ایک قسم کی تعظیم اور ایک قسم کی اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو سجانے کے لیے جو ہے وہ ہار وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا عمل ہے باقی رہا کہ گلے میں گھنٹی ڈال دی جائے یا پاؤں میں گھنگرو ڈال دی جائیں اب اس کا کیا حکم ہے تو اس کے حوالے سے ارضی ہے کہ بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں ان کی ممانعت ہے لیکن علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو ممانعت ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے قربانی کے جانور ہیں ان کے حوالے سے نہیں وہ دار الحرب کے مسائل ہیں وہاں پر دوران جہاد کے مسائل ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو جنگی اہداف ہیں ان کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کی صورتیں کچھ اور بنتی ہیں ہمارے ہاں جیسے ہمارے ملکوں میں نارملی اسلامی ملکوں میں قربانی کی جاتی ہے اور اس میں جانور کے گلے میں گھنٹی ڈال دی ہے گھنگرو ڈال دی ہے تو وہاں کا حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ عام طور پر اس کی ایک منفعت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چوری اس کو لے جانے لگے تو لے کے چلے گا تو اس کی گھنگرو ڈھنٹی کے آواز سے جو ہے وہ مالی کی آن کھل جائے گی یا جو ہے وہ چوری سے جو ہے وہ رک جائے گا اور اسی طرح تھوڑا سا یوں کہلے کہ بچے جو ہے وہ جانوروں کو لے کے یوں پھرتے ہیں قربانی کے جانوروں کو تو پوری گلے محلے میں پتا چل جاتا ہے قربانی کے دن آگئے قربانی کے جانور پھر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی اچھا مقصد ہے اچھی صورت ہے تو لہذا اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جانوروں کے گلے میں گھنٹی پاؤں میں گھنگرو وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو یہ عمل کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کے فوائد کے پیش نظر کیا جاتا ہے ہاں اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جیسے جانور کے گلے میں ہار ڈالیں یا گھنٹی ڈالیں یا پاؤں میں گھنگرو اس کے باندھیں تو وہ اتنے تنگ نہ ہو کہ جانور کے لیے تکلیف کا باعث بنے یعنی بھوا یہ کہ اب گھنگرو وغیرہ ڈالیں اب جیسے اتیسے بھی اس کے پاؤں کے اندر مروڑ تروڑ کے اس کو ڈالنے کی کوشش کی اب جانور زخمی ہو جائے یا مستقل تکلیف کے اندر آ جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جانوروں کو تکلیف سے بچانے کا شریعت نے حکم دیا ہے